موسیقی جیرمن پی ٹی آئے امران خان کا ریڈ زون نا جانے کا اعلان بولے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج ضرور ہوگا موجودہ الیکشن کمیشن پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں نیوٹرلز نے سکندر سلطان راجہ کا نام دیا انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے نیوٹرل رہنے کی گیرنٹی دی مگر انہوں نے پہلے دن ہی ہمارے خلاف فیصلے دینے شروع کیے سیندھ کا الیکشن کمیشنر یونیورسٹی سے بھی تنخواہ لے رہا ہے شفاف الیکشن کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی جو بنیادی طور کے اوپر انتہائی اجلت میں جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا یہ جو پروٹیسٹ ہے جو کال انشاءاللہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جارے الیکشن کمیشن کو اس سے ان کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی الیکشن کمیشن اور پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویجنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے راہنما پی ٹی آئی فواز جودری کا الیکشن کمیشن کے باہر بڑے احتجاج کا اعلان الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین اور قانون سے ماورہ قرار میڈیا سے گفتگو میں بولے عمران خان پر پابندی لگانا آپ کے بس میں نہیں فیصلے سے قبل پی ڈی ایم قیادت نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی کیس کا فیصلہ وزیر قانون کی خواہش پر تبدیل کیا گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کا متوقع احتجاج اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون کو ہر طرف سے سینل کرنا شروع کر دیا داخلی راستوں پر کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں ریڈ زون میں داخلے کے لیے مارگلہ روڈ کھلا رہے گا پولیس ایف سی اور رینجز کے دو سو جوان بھی تائینات کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کا سبراہی اجلاس عمران خان اور دیگر قیادت کا نام ای سیل میں ڈالنے کا فیصلہ عمران خان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ نہ ہو سکا عمران خان کو ناہل کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے پر اتفاق عمران خان کے بے نامی اکاؤنٹس اور کرمینل کیسز بارے حتمی فیصلہ وفاقی کا بھی نہ کرے گی آئندہ چند روز میں پی ٹی آئے قیادت کے قراب آپریشن کلین اپ کا امکان وہ پارٹی کے قائد ہیں ہم اپنے فیصلوں کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کہہ دوں کہ جی بلانت تاریخ ہوائیں گے یہ فیصلہ میاں نوازی صاحب خود کریں گے باقی پارٹی نے یا ہم نے ذاتی طور پر بھی یہ ان سے ضرور ریکویسٹ کی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں پارٹی کی جو کمپین ہے یا پارٹی نے جو الیکشن میں جانا ہے تو اس میں میاں نوازی صاحب پارٹی کو لیٹ کریں قائد نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی پر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا بڑا انکشاف بولے نواز شریف آئندہ انتخابات سے قبل پاکستان واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں الیکشن کمیشن فیصلے میں عمران خان ایجنٹ ثابت ہو چکے ہیں اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ الیکشن کمیشن پر حملہ آبر ہو سکتے ہیں دوسروں پر چپراسی اور گول گپے والوں کا الزام لگانے والوں کے اپنے چپراسیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں اب یہ فس گئے ہیں نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں قوم کے سامنے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے سبرہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکی ہے عمران خان اب ملزم نہیں مجرم قرار دیے جا چکے ہیں ثابت ہو چکا پی ڈی ای کو غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ممنوع فنڈنگ دینے والوں کا ایجنڈا ریاست پاکستان کے حوالے سے واضح ہے پی ڈی ای کی تمام قیادت کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب آئین اور قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی ہمیں پتہ ہے کہ آپ سب کی ٹانگیں کام پر ہی ہیں پاکستان کے اندر پی ڈی ایم بنا ہوا ہے یہ پی ڈی ایم نہیں ہے یہ دیموکرائٹک مومنٹ نہیں ہے یہ پاکستان کی تباہی مومنٹ ہے جس کو شباز شریف فضل الرمان آسیب علی زرداری لیڈ کر رہے ہیں یہ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں گے اور چوبیس لوگ ان کی کابینہ کے اندر ای سی ایل کے اندر جو ہے وہ شامل تھے جن کو آکے انہوں نے قانون تبدیل کر کے غیر قانونی طور کے اوپر ای سی ایل سے بہت نکال رہیا عوامی رد عمل اور پی ٹی آئی کی مقبولیت سے پی ڈی ایم والوں کی کام پہیں ٹانگ رہی ہیں پی ڈی ایم کوئی جمہوری مومنٹ نہیں بلکہ ملک کی تباہی کی مومنٹ ہے ایمپورٹڈ حکومت کا عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنا مذہک آخیز ہے فروح عبیب کا رد عمل گولے پی ڈی ایم کی تمام قیادت کرپٹ اور مجرم ہے نواز شریف اسامہ سے اور مولانا لیبیا سے فنڈنگ لیتے رہے یہ سازش کر رہے ہیں کہ کیسے عمران خان کو وزیراعظم بننے سے روکیں کرپشن کے خلاف عمران خان کا بیانیاں جھوٹا نکلا غیر ملکیوں سے فنڈز لے کر سازش کا نعرہ لگایا گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تنز بولے پی ٹی آئی کی منافقت کا پردہ چاک ہو چکا فیصلے کے بعد عمران خان بڑے چور ثابت ہو چکے انہوں نے تحقیقات روکنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جو شخص جھوٹا حلفنامہ الیکشن کمیشن کو دے وہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا وزیر اطلاع سندھ چرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ان کے خلاف کچھ نہیں تو یہ لوگ بتائیں کہ عدالت کیوں جا رہے ہیں منی لانڈرنگ اور دو نمری ثابت ہونے پر پی ٹی آئی بوکلاہٹ کا شکار ہے اب جیل کے راستے پی ٹی آئی لیڈروں سے دور نہیں عمران خان کا مکروش اہرہ عوام کے سامنے بے نکاب ہو چکا ہے ان کے لاتلے بننے کے دن اب قتم ہو چکے ہیں امریکی شہریوں سے پیسے آپ لیتے ہیں ملبا ہم پر ڈالتے ہیں بھارتی شہریوں سے پیسے وصول کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی خاجہ آصف کا امران خان پر تنز بولے آئینی ادارہ یا کمیٹی ان کو احتساب کے لیے بلاتے ہیں تو امران خان نہیں آتے احسن اقبال بولے امران خان بھارتی شہریوں سے فنڈنگ لیتے رہے فورن فنڈنگ کے ذریعے سی پیک کے منصوبوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کو ترقی اور استحکام کے راستے پر ڈالا ہے بلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جی رپورٹ نہ ریلیز کریں فیصلہ نہ سنیں تو بھائی اگر کچھ تھا ہی نہیں اگر اتنی کلین رپورٹ تھی اگر کچھ کیا ہی نہیں تھا تو پھر آپ رکوا کیوں رہے تھے دوسروں کو تانے دینے والوں نے خود اکاؤنٹ چھپائے بتائیں غیر ملکی کمپنیاں امران خان پر سرمایہ کاری کیوں کرتی تھی امران نیازی نے آئین توڑا ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو محمد زبیر بولے امران خان پان سال جھوٹ کا سہارا لیتے رہے پی ٹی آئے نے فورن فنڈنگ کیس کی ریپورٹ سامنے نہ آنے کے لیے دباؤ ڈالا پی ٹی آئے والے کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے بیانیں حلفی نہیں دیا امران خان اداروں کے خلاف بولتے ہیں امران خان کا اپنے لیے الگ دوسروں کے لیے الگ اصول ہے ان کے حق میں فیصلہ آئے تو ٹھیک ورنہ اداروں پر الزام لگاتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کی میڈیا سے گفتگو بولے امران خان بے نقاب ہو گئے ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی حقیقت عوام کے سامنے آگئی پیپلز پارٹی راہنماوں پر کرپشن کا الزام لگا تو فوری گرفتار ہوئے دھمکیوں اور الزامات کے روئیے نہیں چلنے دیں گے قومی احتساب آرڈیننس دو ہزار بائیس میں دوسرا ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا اشاعت قوانین پاکستان ترمیمی بل دو ہزار بائیس پی کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا سپریم کورٹ کے جج رہنے والے شخص خواتین کو حراسان کرتے ہیں اگر کمیٹی میں طلب کیا جائے تو عدالت چلے جاتے ہیں شیمن پی اے سی نور عالم خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے کچھ ادارے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں پی اے سی رول دو سو ایک کے تحت تمام اداروں کا مالی احتساب کرنے کا اختیار ہے جعبید اقبال مجرم ہیں ہمارے بلانے پر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے پی ٹی آئے عراقی نے اسمبلی کے اسمبلی کے اسمبلی کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف دخواست پر اعتراضات ختم کر دیئے گئے کیس پر کل دوبارہ سمات ہونے کا امکان پی ٹی آئے نے اتھارٹی لیٹر جمع کرا کے ایک سو تیس ممران کو کیس میں فریق بنایا ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات ختم ہونے کے بعد درخواست پر نمبر لگا دیئے گئے پنجاب میں سیاسی انتقام کی روش برقرار ناپسندیدہ افسران کے چن چن کر تبادلے شہباز گل کو گرفتار کرنے والے افسر سمیت ساتھ آلہ پولیس افسران تبدیل پی ٹی آئے کی پسندیدہ افسران لگا کر انتقامی کاروانیاں لیگی راہنما نظیر چوہان کو پی ٹی آئے کے دفتر پر حملے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا مئی میں لانگ مارچ کو کس نے اور کیوں روکا تحقیقاتی کمیشن بن گیا ایک ہی دن میں روپے کی قدر میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 9 روپے 58 پیسے کمی 228 روپے 80 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں 11 روپے کمی 230 روپے پر فروغت ہوا 28 جولائے سے اب تک ڈالر کی قیمت میں 11 روپے 15 پیسے کمی ہو چکی ڈالر کی قدر میں کمی سے کرزوں میں 1400 روپے کی ریکارڈ کمی ہوئی انکم، ٹوکن، ٹال ٹیکس میں اضافہ نامنظور ٹرانسپورٹرز کی دوسرے روز بھی ہرتال مطالبات پورے نہ ہوئے تو غیر معینہ مدت کے لیے ہرتال ہوگی کسی بھی ٹیکسی کو لاہور سے نہیں نکلنے دیا جائے گا ٹرانسپورٹرز کی دھمکی بولے پنجاب میں روٹ کے نظام کو دیگر صوبوں کی طرح رائچ کیا جائے ٹرافک وارڈنز اور موٹروے پولیس کو ناجائز چالانوں سے روکا جائے پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو آسان بنایا جائے ہیلیکوپٹر حادثے کے شہدہ کا سفر آخرت لیفٹنین جنرل سرفراز علی شہید میجر جنرل امجد حنیف شہید بریگیڈیر محمد خالد شہید فوجی اعزاز کے ساتھ آرمی قبرستان راولپنڈی میں سفرد خاک آئیس بی آر کے مطابق نماز جنازہ میں وزیراعظم جیئرمن سینر فیفا کی وزراء وزیراعظم آزاد کشمیر غیر ملکی معززین آلہ حاضر سرویس اور ریٹائر فوجی اور سیول حکام کی شرکت پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا لیفٹنین جنرل سرفراز علی شہید بریگیڈیر محمد خالد شہید کی نماز جنازہ آدھا آرمی چیف جنرل کمر جابید باجوا گوورنر وزیراعظم بلوچستان کی شرکت آرمی چیف جنرل کمر جابید باجوا کی دونوں فوجی افسران کے اہل خانہ سے بھی ملاقات سیپا سالار لیفٹنین کرنر لائک بیگ مرزا کے اہل خانہ سے بھی ملے ہیلی کوپٹر حادثے میں شہید فوجی افسران کی نماز جنازہ آدھا میجر تلہا شہید کی نماز جنازہ راول بندی میں آدھا شہید میجر سعید کی نماز جنازہ لارکانہ میں آدھا شہید نائک مدسر فیاض کی نماز جنازہ شکرگڑ میں آدھا کی گئی نماز جنازہ میں آلہ سیول اور فوجی حکام کی شرکت پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا شہدہ کو فوجی اعزازات کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا بلوچستان میں مونسون بارشیں سب بہا لے گئیں گوادر سے یوب تک تباہی ہی تباہی نوشکی، چمن، توبہ، چکزئی، پشین، کلابدللہ میں متاثرین مشکل میں اب تک مختلف حادثات میں 164 افراد چل بسے ہزاروں مکانات تباہ پی ڈی ایم کے مطابق 23 ہزار سے زائد مویشی مر چکے آہم شہرائیں بہ جانے سے متاثرین تک خوراک پہنچانا مشکل ہو گیا بچے، بزرگ، مرد و خواتین، صاف پانی اور کھانے کے منتظر بدحال ہو گئے لوگ لیکن لوگوں کو حکومتیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی مشکل حالات میں جتنی بھی مشکل ہو حکومتوں کو ساتھ دینا پڑتا ہے ہم نے سات آٹھ چیک ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں دس دس لاکھ کے یہ کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے لوگوں کے گھروں جڑ گئے ہیں ان کے دلوں کے ٹکڑے چھین لے گئے ہیں اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا وفاقی وزیر شیری رحمان کہتی ہیں سندھ میں بارشوں کے بعد تباہی ہوئی بارش متاثرین کی مدد کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا وسائل کی قلت کے باوجود متاثرین کی مدد کر رہے ہیں سندھ کے متاثرین میں دس دس لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے متعلقہ ادارے بارش کے متاثرین کی ہر ممکن معاونت کر رہے ہیں اور طویل انتظار کے بعد پومن ویلڈ گیمز میں پہلا تمگا پاکستان کے نام جوڈو میں پاکستان کے شاہ حسین شاہ نے براؤنز میڈل جیت لیا شاہ حسین شاہ نے 90 کلوگرام کیٹگری میں جنوبی افریقہ کے تھامس بریٹن کو شکست دی شاہ حسین شاہ نے دوسری مرتبہ کامن ویلڈ گیمز میں میڈل جیتا شاہ حسین شاہ اولمپک میڈلیسٹ باکسر حسین شاہ کے بیٹے ہیں اور نیدر لینڈز کے خلاف ونڈے اور ایشیا کپ کی ٹی ٹوینٹی ٹیموں کا اعلان نیدر لینڈز کے خلاف تین ونڈے میچز کے لیے سولہ ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کے لیے پندرہ رکنی سکوارڈ ہوگا قومی ونڈے انٹرنیشنل سکوارڈ میں کپتان بابر آزم شاداب خان محمد رزوان عبداللہ شفیق شامل حسین علی دونوں ایونٹس سے ڈراب کر دیئے گئے قومی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سکوارڈ میں آصف علی فخر زمان شاہین شاہ افریدی شاہ نواز دہانی شامل موسیقی